بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سلام علیکم بجپن میں جب ہم ارکل گھومتے تھے اور پھر رکھ جاتے تھے تو ہم ایک جگہ کڑھیں نہیں ہو سکتے تھے ہمیں اکثر چکر آتے تھے ہماری دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ ہماری جسم میں آخر کار ایسا کیا کام ہوتا ہے کہ ہمیں چکر آتے ہیں آپ لوگوں نے بھی بچوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ گھومتے ہیں تو انہیں چکر آتے ہیں یہ چکر کیا آتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو بتائیں گے ہماری جسم کو بلنس کرنے میں دو چیز سے بہت عام رول پلے کرتے ہیں ایک ویجن یعنی دو چیز ہم دیکھتے ہیں اور دوسرا کھان ویجن یعنی دیکھنے کا ہمارے باڑی کے بلنس میں بہت اہم رول ہے جو چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اسے کا میسج ہماری دماغ کو جاتا ہے یہ میسج ایک خاص نرو کے ذریعے جاتا ہے ہماری دماغ کو جس کو اپٹیک نرو کہا جاتا ہے یعنی اپٹیک نرو اس کے ذریعے ہماری دماغ کو میسج جاتا ہے اور ہماری دماغ پر ان چیزیں کو پہچان کرتے ہیں جو ہمارے آئی آئی ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور ہماری دماغ پر اسے کے مطابق یعنی رسپانڈ کرتے ہیں یعنی باڑی اربن کو اڈر دیتے ہیں اسے طرح ہمارا باڑی ایک بیلنس میں رہتے ہیں یعنی آئی سائٹ کی ذریعے سے ہماری باڑی میں ایک بیلنس پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ باڑی کو بیلنس کرنے میں اہم رول ہماری کان کا ہے ہمارے کان کے تین حصے ہوتا ہے ایک بیرونی والا حصہ دوسرا درمیانی حصہ اور تیسرا اندرونی حصہ بیرونی حصہ وہ ہوتا ہے جو ہمیں باہر سے نظر آتا ہے درمیانی حصے میں تین ہڑیاں ہوتے ہیں اور اندرونی حصہ وہ ہے جو اصل میں ہمارے باڑی کو بیلنس کرتے ہیں اندرونی حصے میں ایک خاص قسم کے کنال ہوتے ہیں جس کو سیمی سرکولر کنال کہا جاتا ہے سیمی سرکولر کنال میں ایک خاص قسم کا پلویڈ ہوتا ہے جب ہم حرکت کرتے ہیں تو یہ پلویڈ بھی حرکت کرتے ہیں اور جب یہ حرکت کرتے ہیں تو اسی میسیج جنرائٹ ہوتا ہے تو اسی پلویڈ کے موشن کے وجہ سے امپلسیج جنرائٹ ہوتے ہیں اور ہماری دماغ کو جاتے ہیں اور ہماری دماغ پر اسی کے مطابق ہمارے باڈی کو بلنس میں رکھتے ہیں مطلب یہ کہ جب ہم حرکت کرتے ہیں تو یہ پلوڈ بھی حرکت کرتے ہیں اور اسی پلوڈ کے حرکت کے وجہ سے میسج پیدا ہوتے ہیں اور یہ میسجز ہماری دماغ کو جاتے ہیں اور اسی کے وجہ سے ہمارے باڈی کو ایک بیلنس میں ہماری دماغ رکھتے ہیں جب بچے گھومتے ہیں تو گھومتے ہوئی وہ آنکوں سے بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اسی وقت موشن کے وجہ سے اندر ایئر میں جو پلوڈ ہوتے ہیں وہ بھی حرکت میں آتے ہیں یعنی وہ بھی حرکت تو اس وقت ہمارے آنکھوں سے بھی ہماری دماغ کو یہ میسج جاتا ہے کہ ہمارے باڑی حرکت میں ہے تو اس وقت انہیں انر ایئر سے بھی یہ میسج آتے ہیں کہ ہمارے باڑی حرکت میں ہے یعنی دونوں چیزیں ایک ہی میسج دیتے ہیں آئی سے بھی حرکت والا میسج آتا ہے اور انہیں انر ایئر سے بھی یہی میسج آتے ہیں اور جب بچے رکتے ہیں یعنی موشن نہیں کرتے ہیں تو آئی سے میسج آتا ہے کہ باڈی ریس میں ہے کیونکہ ہم آنکھوں سے جو چیز دیکھتے ہیں ہمیں سب کچھ ریس میں دکھائی دیتے ہیں تو اسی اثناء میں ہماری انر ایئر میں جو پلوٹ ہوتا ہے وہ موشن میں ہوتا ہے یعنی ہمارے باڈی ریس میں ہوتا ہے ہمارے آنکھوں سے جو چیز دکھائی دیتے ہیں وہ ریس میں دکھائی دیتے ہیں اور ہمارے انر ائر میں جو پلویڈ ہوتا ہے وہ ہمارے ریس کے دوران بھی وہ پلویڈ موشن میں ہوتا ہے اور ہمارے ائر سے جو میسج ہماری دماغ کو جاتے ہیں یہ میسج جاتے ہیں کہ ہمارا باڑی موشن میں ہے اور ہمارے آنکھوں سے یہ میسج جاتے ہیں کہ ہمارا باڑی موڈ ریس میں ہے تو دونوں امپلسس اپوزٹ ہیں یعنی ایک جگہ سے موشن والا میسج جاتا ہے اور وہ ایک جگہ سے ریسٹوالا میسیج جاتا ہے تو اسی وجہ سے یہی امپلسز میں ایک کنپلیکٹ یعنی ہماری دماغ کنپیوز ہو جاتے ہیں یعنی جو میسیج آتے ہیں ڈیپرنٹ میسیجز آتے ہیں ہماری دماغ کو مختلف جگہ سے مختلف میسیجز آتے ہیں اور ہماری دماغوں میں ایک کنپیوزن سا پہدا ہوتا ہے اس کے ریسٹ میں ہماری باڈی میں ڈیزنس پیدا ہوتا ہے اور ہمیں چھک کر آتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو